بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیچ ہائیکنگ ہیچ ہائیکنگ اکراس سہارا کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو کرنے جا رہے ہیں فرسٹ پارٹ ہم نے کر لیا تھا یہ کافی لیندھی چپٹر ہے تو جی بغیر ٹائم زائے کرتے ہوئے ہم اس کا سیکنڈ پارٹ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ مشکل اور سب سے خطرناک سٹیج اور سب سے خطرناک سٹیج سفر کی نو ہے تو بی انڈیوڈ اب اس کو برداش کرنا تھا بارن کرنا تھا اس کو سفر کرنا تھا یہ سٹیج جو ہے کہتے ہیں کڈل کے علاقے میں انہوں نے اب جانا تھا اور وہاں پر کرسٹوفر کو اب انہوں نے ایک بڑے کاروان جو اونٹھوں کا کافلہ ہوتا ہے کاروان اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ وہاں جائے ٹھیک ہے جی آگے ابھی چلتے ہیں جی اور کہتا ہے کہ آباؤٹ فائف سکسٹی کلومیٹرز فرام ٹیمبکٹو اور وہ کڈل جہا تھا وہ پانسو ساٹھ کلومیٹرز دور تھا ٹیمبکٹو کے ایریے سے دا لیٹل پارٹی وہ جو چھوٹی پارٹی تھی اس میں ٹو ٹارگز تھے دو سہرائی عرب تھے اسلیب ان میں ایک ان کا نوکر غلام تھا اور کرسٹوفر اور ایک کرسٹوفر بھی تھا بگین بائی سیٹنگ آؤٹ ٹو فائنڈ ویل اور انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ایک کونے کو ڈھونڈتے ہوئے وچو اس آن دیر روٹ جو کہ ان کے راستے میں تھا روٹ جو ہے راستے کو کہتے ہیں ریپلینش ہوتا ہے دوبارہ سے بھر لینا ری فیل کر لینا یہ اہم تھا مس ہو گیا ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ریپلینش کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے بھر لینا دیر وارٹر بیکز انہوں نے اپنے وارٹر بیکز کو مشکوں کو پانی کی مشکوں کو دوبارہ سے بھر لیا اور بل آخر وہ وہاں پہنچ گے یہ بلکل خوشک بلکل خوشک بلکل خوشک یہ کون تھا کہتا ہے کہ صرف ایک تین کھانے کا وہ رہ گیا تھا اور جو چاروں نے جو اس کے اندر پھلیاں تھیں وہ انہوں نے استعمال کی جو گائیڈز تھے ان کے پاس کوئی خوراک نہیں تھی انہوں نے بھی ان کی خوراک کھانی تھی اور ان کے پاس پانی بھی جو تھا وہ بھی بہت تھوڑا تھا ٹھیک ہے نہیں جی گائیڈز کے پاس پانی بہت تھوڑا تھا اور یہ ابھی دیکھتے ہیں آگے فردر اس کے آگے مزید کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہاں جی یہ تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا جی ہم ابھی اس کو کونٹینیو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ گائیڈز جو تھے انہوں نے ان کے پاس فوڈ تھا نہیں یہاں تک ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ بائی دی ٹائم ڈارکنیس کیم جب اندھیرہ آیا رات کا کرسٹوفرز وارٹر سپلائی واز ڈاؤن تو وان لیٹر کرسٹوفر کی جو پانی کی سپلائی تھی وہ ایک لیٹر رہ گئی تھی ایٹ ڈس پوائنٹ اس موقع پر ٹونٹی لارچ ولچرز ولچرز کہتے ہیں چیلوں کو پریڈیٹرز ہوتے ہیں یہ سکی ونجرز ہوتے ہیں یہ چیلیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آگئی جب ان کے پاس پانی ختم ہو رہا تھا وہاں پر پائی گئی اور یہ کھڑے ہوکے ان مسافروں کو یعنی ان لوگوں کو دیکھنے لگیں دلچسپی کے ساتھ ایسے لگتا تھا وہ بتا رہا ہے میکنگ اپ دیر مائنڈ جیسے اپنے ذہن کو تیار کر رہی ہوں ان پرپریشن اور تیاری کر رہی ہوں ویڈر دی وانٹڈ وائٹ اور ڈارک میٹ کیا وہ سفید چمڑی سفید گوشت چاہیں گی یا کالا گوشت دیکھیں یہ سہرائی لوگ کالے تھے اور کرسٹوپر سفید تھا ٹھیک ہے فردہ میل اپنے کھانے میں انہیں کیا ملے گا دے وار شور دے وڈ سون بی اٹھیں انہیں یقین تھا ولچرز کو چیلوں کو کہ وہ جلدی کچھ نہ کچھ گدھوں کو کچھ نہ کچھ گدھوں کو کھانے کو مل جائے گا ولچرز جو یہ گدھیں گدھیں تھی یہ جو چیلیں تھی سکیونجرز تھے ٹھیک ہے نا یہ وار ٹو بی ڈسپوائنٹڈ انہیں مایوس ہونا پڑا کیوں جی فور مین وینڈ ٹو سلیپ ارلی چاروں آدمی جو سفر پر جا رہے تھے جلدی سو گئے ڈیزرٹ کسٹم یہ سہرہ میں عادت بھی ہوتی ہے رواج بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ جلدی سو جاتے ہیں اور خاص طور پر جب جو مسافر ہیں وہ بھوکے بھی ہوں اور پیاسے بھی ہوں تو پھر بھوک اور پیاس سے رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں اگلی صبح وہ ابھی بھی زندہ تھے وہ آدمی کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آدمی سو سے ہوتی ہے۔ اب کم سوچے کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو سوچے ایت مستمی اس میں سے بندی جسدی تھے۔ جب کم سوچے پر کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے پانی کے کمہ تک جانا، جانا تھا۔ جو وہاں سے خوشش کرتے ہیں۔ وہاں سے دقیلے پوچھ گھنٹے کی مصافت پر تھا۔ یہ جو پہتا تھا۔ وہ اپس ادیور تھا تھا۔ وہ سوچے پر پہنچے۔ کہتے کہ سب بہت شدید گرم جو دن کا حصہ ہوتا ہے اس سے پہلے they found ان کو وہاں پر کیا ملا like the previous hole جیسے کہ پچھلا جو کونہ تھا یا سراخ تھا اس کی طرح یہ بھی جو ہے was completely dry یہ بھی مکمل طور پر پشک تھا the next water hole was two days away اگلا جو water hole تھا وہ دو دن کی مسافت پر تھا and the travelers now had neither food nor water اور سیاہوں کے پاس اب مسافروں کے پاس نہ ہی خوراک تھی اور نہ ہی پانی تھا the further the future looked grim جو مستقبل تھا بھیانک خوفناک بدنما unattractive دکھائی دے رہا تھا there was just one chance of survival baka کا survival کہتے ہیں baka existence ٹھیک ہے نا اس کا صرف ایک ہی chance ایک ہی موقع رہ گیا تھا one of the six camels could be killed کہ جو camels ہیں ان میں سے چھے میں سے کہتا ہے جو camels تھے ان کے پاس ان میں سے ایک کو زبا کیا جائے the decision was made اب decision کر لیا گیا فیصلہ کہ کس کو زبا کرنا ہے Christopher being asked to pay his share Christopher of the cost Christopher کو بھی کہا گیا کہ کیونکہ اونٹ کو اب زبا کیا گیا وہ بھی اپنا حصے کی قیمت ادا کرے to which he willingly agreed اس بات پر وہ ہسی خوشی راضی ہو گیا strangely enough عجیب و غریب انداز میں طریقے سے کیا ہوا جی as soon as the camel was picked for the slaughter جیسے ہی اونٹ کو زبا کرنے کے لیے چنا گیا ٹھیک ہے نا تو جی زبا کرنے کے لیے بچھری کے لیے سلینگ کے لیے چنا گیا تو پھر کیا ہوا seem to know ایسا لگا جیسے پتا چل گیا ہو what was to happen کہ اب کیا ہونا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا زبا ہونے اس کی چھٹی حص نے اسے علام کر دیا اونٹ کی started screaming اس نے چیخنا شروع کر دیا screaming کا مطلب چیخنا yelling کرنا shrieking کرنا at the top of its oasis اس اپنی پوری آواز کہتا تھا region یہ جو علاقہ تھا ٹھیک ہے نا یہ جو section تھا یہ جو area تھا through which they were passing جس میں سے وہ اب گزر رہے تھے was known as the land of thirst and death اسے پیاس اور موت کی صرف زمین پکارا جاتا تھا and the name was well chosen اور اس کا نام واقعی ٹھیک طور پر رکھا گیا تھا it was an area یہ ایسا علاقہ تھا notorious جو کہ بدنام تھا infamous تھا dishonorable تھا بدنام تھا for sand storms ریت کے توفانوں کی وجہ سے as well as dried up water holes اور اس طرح خوشکوں کی وجہ سے بھی یہ بدنام تھا christopher soon experienced one of them christopher نے ایک جو تھا اس کا کہتا ہے کہ اس کی نظر سے گزرا experience کیا اس نے shortly after the midday stop of the following day کہتا ہے کہ جب اگلے دن آدھے دن کے stop میں پھر انہوں نے اس stop پر انہوں نے the camels all instinctively تمام جو ان کے camels تھے انہوں نے لا شاوری طور پر instinctively کا مطلب تھا لا شاوری طور پر قدرتی طور پر ٹھیک ہے نا impulsively intuitively automatically کیا کرنا جی شروع کر دیا turn off their course انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا یہ کسی کہیں اور لے کے جائیں انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا to the right اور وہ right دائیں طرف چلنے لگے making for the nearest depression وہ قریبی جو نچلی جگہ تھی نچلی کوئی کھائی یا ٹرینچ یا ایسی نیچے جو جگہ تھی پہاڑی کی کسی سائیڈ لے کے یا نیچے جو جگہ تھی اس کو اس طرف جانے لگے تھے کیونکہ ریت جو ہے نا بہت زور سے بجتی ہے ٹھیک ہے اور اوپر بھی چڑھتی ہے تو وہ پہلی اس طرف موو کرنا چاہتے تھے اگر ریت جو ہے اس کے ذرات توفان کی صورت میں زور سے نہ ٹکرائیں ان سے کہتے گے اس کی وجہ کہ کیوں اٹھونے ادھر چلنا شروع کر دیا تھا اب جو ہے وہ واضح ہو گئی تھی کرسٹوفر کرسٹوفر کے لیے جیسے اس نے غور سے دیکھا اس نے سٹیر کیا اس نے گیز کیا غور سے دیکھا ایٹ ڈا ہورائزن افق کی طرف وہ جگہ ہوتی ہے جہاں زمین اور آسمان دور پہ دور سے دیکھیں تو ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں مل رہے نہیں ہوتے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو افق کہتے ہیں یا ہورائزن کہتے ہیں آگے چلتے ہیں سکائل آئین بھی اس کو کہتے ہیں ویسٹا بھی اس کو کہتے ہیں it was incredible یہ نقابل یقین تھا incredible نقابل یقین unbelievable کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نقابل یقین تھا یہ کیا جی the dunes seemed to be on fire ایسا لگتا تھا کہ یہ جو dunes ہیں یہ جو ریت کے ٹیلے ہیں ان کو آگ لگی ہوئی ہے the peaks were melting ان کی چوٹیاں پگھل رہی تھی away and the whole horizon اور پورے کا پورا افق جو تھا وہ کیا تھا جو was changing shape وہ اپنی شکل بدلہ آیا تھا then as it started to get dark اور جیسے ہی اندھیرہ ہونا شروع i heard a sound میں نے ایک آواز ہونی like wing blowing through the leaves ایسی آوازی جیسے پتوں کے بیچ میں پروں کی پھڑاہت کی آوازوں of a tree ایک درخت میں his companions اس کے جو دوست تھے ساتھی تھے ٹھیک ہے نا جی buddies mates تھے اس کے mates signs for him انہوں نے اس کے لیے اشارے کیا یعنی اللہ بچا لے ہمیں to hide himself اور یہ بھی اسے اشارتاً کہا کہ اپنے آپ کو چھپا لے his camel behind his camel اپنے camel اونٹ کے پیچھے and cover his head اور اپنے سر کو ڈھام لے he did so اس نے ایسا ہی کیا but the force of the storm when it struck لیکن جو طاقت تھی اس توفان کی جب یہ ٹکرایا was too great بہت زیادہ تھی to be avoided جس سے بچا نہیں جا سکتا تھا even with the camel bodies as a shield یہاں تک کہ اونٹوں کے جسم کو وہ ڈھال کے طور پر shield کہتے ہیں ڈھال armor protection کے طور پر استعمال کر رہے تھے I could feel Christopher کہتا ہے میں محسوس کر سکتا تھا the impact جو اثر تھا یہ اثر جو ہے نا یہ نہیں یہ زمانے کو اثر کہتے ہیں اثر الف سیر ہے اثر ہوتا ہے جو اثر تھا کہتا ہے جو effect تھا میں اسے محسوس کر سکتا تھا of the wall of sand ریت کی جو دیوار تھی that came streaming along the earth جو کہ line بناتی ہوئی زمین کے ساتھ چلتی ہوئی آتی the wind found even the smallest opening in my clothes کہتا ہے ہوا نے ایسا لگتا تھا میرے جو کپڑوں میں چھوٹا سا سراخ بھی تھا اسے بھی ڈھونڈ نکالا تھا and the sand went like needles اور اس میں اس سراخ میں سے وہ جو سینڈ تھی جو طوفان کے ذریعے اڑ رہی تھی وہ سوئیوں کی طرح needles کی طرح چپ رہی تھی there was nothing he could do but crouch down کچھ نہیں وہ کر سکتا تھا لیکن جھک کے نیچے بیٹھنے کے علاوہ جھک کے نیچے بیٹھنا ویٹنگ اور انتظار کرنے کے علاوہ storm to finish کے طوفان ختم ہو جائے while the sand steadily پائل ڈب جب کے ریت جو تھی آہستہ آہستہ جمع ہوتی گئی on top of him اس کے اوپر he found himself recalling اور اس کو اس لمحے یاد آئی remind کیا اس نے remember کیا اس نے a true story ایک حقیقی کہانی اسے یاد آئی that just such a sandstorm کی بالکل اسی قسم کا طوفان تھا ریت بہت سے سال پہلے اسی قسم کا طوفان تھا جس نے کہ پورے بہت بڑے کافلے کو بیری کر دیا تھا دفن کر دیا تھا اس کافلے میں بارہ سو انت تھے بہت ہم اور ان کا نشان تک ان کا ہنٹ تک نشان تک بھی نہیں باقی رہا تھا جو مجودہ طوفان تھا خوش قسمتی سے was less drastic یہ کم خوف ناک تھا کم سویر تھا کم ڈائر تھا خوف ناک تھا اور یہ تقریبا آدھا گھنٹہ بر کرا رہا بر دی آل ہیڈ سیونٹی فائی میلی میٹر سو سینڈ کم پلیٹ لی کور رنگ لیکن ان کے اوپر کوئی پجھتر میلی میٹر کی ریت جو ہے وہ چڑھ چکی تھی اور اس بات کو سمجھنے میں زیادہ خیال لگانے کی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کس طرح کاروان یا پارٹی جو تھی آسانی سے دفن ہو گئی تھی اور اس کا دم گھڑ گیا تھا سٹفل ہو گئی تھی دم گھڑ جانا ٹھیک ہے کڈل کڈل آخری آخری کسپہ تھا بیفور ٹیمبک ٹو سے پہلے اٹسل بٹ دیر لیکن وہاں پر لیکن ابھی چار سو پچاس کلومیٹر کا بھیانک گرم جو سہرا تھا وہ باقی تھا جسے انہوں نے عبور کرنا تھا یہ جگہ ہے سب سے تنہا ترین ویران ترین لون لون اسٹ جگہ جو ہے یہ ثابت ہوئی اور یہ جو ہے آرڈوس جگہ یعنی مشکل ہارڈ ڈیمانڈک جگہ یہ جو ہے ثابت ہوئی اور یہ سٹیج ثابت ہوئی ہول ڈیزر کراسنگ جو انہوں نے اس سہرا کو کراس کیا اس ساری کراسنگ میں یہ جو سٹیج تھی وہ سب سے زیادہ مشکل ترین تھی جو سٹریس تھی جو پریشانی تھی جو تھکاوٹ تھی اس سہرائی سفر کی اس نے اس پر اثر کیا تھا فیزیکلی جسمانی طور پر بھی اس کے ہاتھ جو تھے وہ پھٹ چکے تھے پھوٹ چکے تھے کریک کر چکے تھے کہ وہ اپنا کیمرہ بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اس کی مصیبتوں میں اضافہ کیسے ہوا ایک دن اس نے اپنا کیمل اونٹ لیا اور وہ لے گیا اکراس سلایب آف راک وہ وہاں پر ایک پتھر کی بہت بڑی سل تھی چٹان تھی وہاں پر وہ لے گیا ٹھیک نا جو کہ ہلکی سی چڑھائی پر پڑی تھی ٹھیک نا جی وہ پتھر کی سل وہاں پر اسے لے گیا انکلائن کہتے ہیں چڑھائی کو سلوپ کو سلانٹ کو وہاں پر وہ جی لے گیا اونٹ کو گریڈینٹ بھی چڑھائی کو کہتے ہیں then he realized تب اس کو وہاں پر محسوس ہوا that it was covered with tiny stones کے چڑھائی جو تھی اس پر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے his کیمل فیل ہیولی اس کا جو اونٹ تھا زور سے دھڑام سے گرا knowing him knocking him off its back اور وہ بھی اس کی پشت سے گر پڑا یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ گر پڑے اور آگے ہے جی and though it was not really injured اگرچہ کہ وہ جو اونٹ تھا وہ زخمی نہیں ہوا it was so shocked لیکن یہ اتنا ڈر گیا آنٹ and frightened شکر صدمے میں آ گیا اور ڈر گیا that he could not ride it for some time کہ کچھ دیر تو وہ اونٹ پر سوار ہی نہ ہو زکا but had to follow it on foot اور وہ اس کے ساتھ پیدل چلتا ہوا پر گیا another little incident served as a reminder ایک چھوٹا سا اور بھی واقعہ وہ بھی اس کو یاد دہانی کے لیے ہوا that the desert was has many ways of destroying victims کہ سہرہ کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں اپنے شکار کو وکٹم شکار کو کہتے ہیں ہنٹ کو کہتے ہیں تباہ کرنے کے بہت سی طریقے ہوتے ہیں جو ہے نا سہرہ کے پاس ہا جی بہت سی طریقے ہوتے ہیں Christopher was helping to gather stones to place in the fire کہتے کہ انہوں نے پتھر چاہیے تھے انہوں نے آگ جلانی تھی وہاں پر اس کے اوپر پین تاکہ اپنی کیتلی یا پین اس کے اوپر رکھیں پتھر اسے چاہیے تھی تو پتھر جو اٹھانے کے لئے گیا ہی پکٹا وان لاج راک اس نے بڑا پتھر اٹھایا تو فائنڈ اور اس نے دیکھا کہ اس کے نیچے چار فٹ لمبا سام تھا کوئل بل کھا کے بیٹھا کوئل کا طرح بل کھائے ہوئے وون ٹویسٹڈ تھا وہ سنیک انڈر اس کے نیچے تھا وہ ان کوئل اس نے فوراً اپنے بل کھولے ان وونڈ کیا بل کھولے اپنے ریپل لی تیزی کے ساتھ اور حملہ کیا حملہ کیا لیکن وہ اچھل کر پچھے ہو گیا اس نے ایسا منج کر لیا تاکہ اس کے محلق لیتھل فیٹل فینگ سام کے دانت جو ہوتے ہیں ان سے بچ سکے جو گائیڈ کا نوکر تھا گلام تھا اس نے اس کو ایک پتھر سے مارا انڈیکیٹنگ اور اس نے نشان دہی بھی کی جیسٹر اشاروں کے ساتھ سائنس کے ساتھ سگنل کے ساتھ اشارے اس نے کیا بتایا جی یہ بہت زہریلہ سام تھا ٹاکسک تھا وینم تھا یہ سام یہ جو نمونہ تھا سامپل تھا اگزامپل تھی ان سامپل کی یہ جو بہت زہریلے ہوتے آگے جلتے ہیں اگر لیٹر اگر گلیمس آف ٹیمبکٹو کہتا ہے ایک دن بعد اسے ٹیمبکٹو نظر آ گیا وہ اپنی بلاخر منزل تک پہنچ گیا تھا اگر آخر اپنی سفر کی منزل تک اور اس نے بتیسو کلیمیٹر سہرا عبور کیا تھا تک اگر اس کا بنیادی سفر مرکزی سفر ختم ہو گیا تھا لیکن اس کے کارنا میں ختم نہیں ہوئے تھے تک مرکزی سفر آخر سفر 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 جو تمبکٹو میں وہ رہا اس میں اس نے اس کی صحت اچھی ہوئی اس نے کچھ اپنے ویٹ میں اضافہ کیا اور اس نے اپنے آپ کو فٹ اور اچھا محسوس کیا اس نے تجربہ کیا کیا ایک عجیب و غریب انکویزیٹیو انکوائرنگ عجیب و غریب لونگنگ ایک خواہش اس کے اندر پیدا ہوئی to see more of the strange and mighty desert اس عجیب و غریب اور جو طاقت اور بڑا جو سہرہ ہے اس کو تھوڑا اور دیکھے leaving the country اس سے پہلے کہ وہ اس ملک سے جائے اور تھوڑا سا سہرہ کو دیکھ لے perhaps for good اس سے پہلے کہ وہ for good کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ ملک سے چلا جائے تو اس سے پہلے وہ سہرہ کو مزید دیکھنا چاہتا تھا a sudden decision was made اور فوراں ہی فیصلہ کیا گیا he sent a telegram to professor Claude Blacken اس نے professor Claude Blacken کو ایک telegram بھیجا in time and recit میں وہ موجود تھا جی professor Claude Blacken اسے وہاں telegram بھیجا then flew rapidly eastward by plane تب وہ جو ہے جہاز کے ذریعے وہ جو ہے fly کرتے ہوئے گیا مشرق کی طرف partly across the land اور پھر وہ گزرا بھی اس land of thirst and death سے جو اس کو اس نے بور کیا تھا so painfully toil جس پر اس نے بہت سختی تکلیف دے سختی برداشت کی تھی toil کا مطلب ہوتا ہے labored ٹھیک ہے نا برداشت کی تھی endured کیا تھا from agonist he traveled north to meet beleگرنن agadis سے وہ شمال کی طرف beleگرنن پروفیسر کو ملنے کے لئے گیا partly in the height jeep کچھ سفر اس نے قرائے کی جیب میں کیا اور french lieutenant french lieutenant کی وہ کاری تھی partly by camel اور کچھ سفر اس نے اونٹ کے ساتھ بھی کیا جیب آگے جنتیں the arrangement was that پروفیسر جو ہے وہ جائے گا جی جنوب کی طرف tamil resets سے اور ایک کون ہے abangrit پہ وہاں christopher جو ہے اس کا انتظار کرے گا ابانگrit جگہ کا نام ہے christopher وہاں پر اس کا انتظار کرے گا اگر christopher اس جگہ پر مقرر دن پر مقرر دن پر نہیں پہنچ تھا then blaggan would continue south تو blaggan جو ہے جنوب کی طرف جاری رکھے گا on the primitive road پرانی سڑک پر towards agadis کی طرف unfortunately the car with which christopher was traveling وہ kafla جس کے ساتھ christopher سفر کر رہا تھا insisted اس نے جو american تھا اس نے insist کیا اسرار کیا claim کیا assert کیا کیا جی insist کیا of getting back to road again کہ ہمیں سڑک پر جانا چاہیے جلد دست جلد expressing himself vigorously اور اس نے بہت زوردار طریقے سے energetically forcefully اس نے کہا کہ ہمیں road پر جانا چاہیے کہ ہمارے جو ساتھی جنہوں نے آنا ہے وہ miss ہی نہ ہو جائیں to the leaders by signs یہ اس نے اسے اس لیے کہ وہ ایک دوسری کی زبان نہیں جانتے تھے لیکن جب وہ روڈ پر واپس آئے تو دو دن جو ہیں وہ ضائع ہو گئے تھے اور کاروان اب اس نے اپنا راستہ چھوڑا اور وہ جو لڑکا جو کہ گائیڈ کا کام کر رہا تھا وہ اسے جو کونہ تھا ابانگریٹ میں وہاں پر کرسٹوفر کو چھوڑا لے کے گیا آگے چلتے ہیں ابانگریٹ پہنچ گیا اب اب مین جرنی تو اس نے تیع کر لیا ٹھیک نا ٹیمبک ٹوکا تکریبا جب رات ہوئی تو اس وقت وہ پہنچے and the following morning the boy went back اور اگلی صبح وہ لڑکا جو سے لے گیا تھا وہ واپس چلا گیا leaving کرسٹوفر alone to wait the arrival اور کرسٹوفر وہاں کے لئے رہ گیا اور وہ تاکہ انتظار کرے ٹھیک نا سپوز پروفیسر اور وہ تصور کرتا تھا اس کے خیال میں پروفیسر جو ہے وہ نارت سے آئے گا there is no village in in at in abangrat in abangrat میں کوئی گاؤ نہیں تھا the only building is a borg وہاں صرف ایک ہی building تھی کچھی کوٹھڑی تھی وہ اسے بورج کہتے ہیں which is a simple mud structure جو کہ گارے کا بنا ہوا ڈھانچہ سا تھا consisting of a roof یہ روڈ نہیں ہے روڈ ہے جو کہ ایک چھت پر مشتمل تھا and یہ چار دیواروں پر مشتمل تھا with one hole to serve اور ایک جو اس میں سراغ تھا اس بورج میں اس کچھی کوٹھری میں سراغ کا کیا کام تھا وہ ونڈو کا کام کرتا تھا another serve as a door اور دوسرا سراغ جو ہے وہ دروازے کا کام کرتا تھا in the well is about 275 meters away اور وہ well جو تھا وہ کواں اس کے قریب ایک کواں بھی تھا جو 275 meter کے حاصلے پر تھا when he reached it جب وہ یہاں پر پہنچ it was good 46 meters below there was water there وہاں پہنی پہنی ہیڈا شاہگ اسے صدمہ ہوا there was water there وہاں پہنی مجود تھا but it was good 46 meters below لیکن یہ تقریبا کوئی چھالیس میٹر نیچا بہر نیچا تھا زمین اور نہ ہی وہاں پر کوئی رسہ تھا اور نہ ہی کوئی بالتی تھی ٹھیک ہے جی فس گئے پھر یہاں پر he returned to the borch وہ دوبارہ کوٹھڑی کی طرف آئے and searched his pack اور اس نے اپنا pack جو ہے اس کی بھی تلاشی لی the only possible container to bring up water was a small metal tea pot جس میں آدھا کپ پانی آسکتا تھا liquid at a time if a line was tied اگر اس کے ساتھ دوری باندھی جاتی تو آدھا کپ پانی آدھا کپ پر کے آنا تھا to the handle کے ساتھ دوری باندھی and the spout اور جو چینک کا مو ہوتا ہے اس کی ٹوٹی ہوتی جیٹ ہوتا اس کا فونٹین جو ہوتا ہے پلک ڈپ اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر دوری باندھ کر آدھا آدھا کا پانی آسکتا ہے a line tied to the handle ایک line جو تھی نا ایک دوری اس کے handle کے ساتھ باندھی گئی but where was the line لیکن وہ دوری باندھی جائے وہ دوری لیکن وہ دوری آئے گی کہاں سے جتنے بھی اس کے پاس چھوٹے دھاگے کے ٹکڑے تھے جب ان اس نے سارے دھاگے کے ٹکڑوں کو باندھ لیا اور جتنے بھی اس کے پاس کپڑے تھے وہ بھی اس نے باندھ لی تو صرف آٹھ میٹر کا ہی رسی یا لائن بنا سکا ایک سوچ کے تحت خیال کے تحت تو اس تربان اس نے پاگڑی بھی پھاڑ لی پاگڑی جو اس نے پہن رکی تھی انٹو فور سٹیپ اور اس کی بھی چار پٹیاں بنا لی سٹیل تا ٹاپ ٹی پاٹ ریچ نو مور دن ہاف وی ڈاؤن یہ جو پٹیاں اور ٹی پاٹ چینک تھی اس خونے میں what else اب کیا کیا جائے i had a sleeping bag میرے پاس وہ کہتا ہے کہ sleeping bag بھی تھا no یہ نہیں کہتا کرنا for it was no winter کیونکہ اب سردی کا موسم تھا which means the nights were bitterly cold جس کا مطلب یہ تھا کہ جو راتے ہیں وہ bitterly بہت زیادہ شدید تھنڈی ہیں although the days یہاں تک کہ جو دن ہیں by normal standards جو میارات ہیں عام میارات ہیں ان کے مطابق are still unbearably hot وہ بھی ناقابل برداشت پر ابھی بھی گرم تھے without a sleeping bag sleeping bag کے بغیر اور blanket یا blanket کے بغیر کمبل کے بغیر وہ ٹھٹر کر جو جم کا تھنڈ سے مر سکتا ہے ٹھیک ہے نا رات کو وہ اپنے sleeping bag میں سو گیا اور اس نے اسے لگا جیسے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا اور اس کی تصویر اس کے ذہن میں آ رہی تھی اور بھوک سے مر جائے گا پروفیسر اس کے پاس ایک چھوٹی سی ریکار دن تھی خیال ٹھیک نا جی امیجینیشن جو نو اس کا جو خیال تھا جی موت کا سجیسٹ ہم بتایا اس خیال نے بھوک آئیڈیا کے اچھا ہے کہ اپنی آخری جو سوچیں ہیں انہیں ریکارڈ کر دیا جائے اور دا بینیفٹ آف دوز ان لوگوں کے فائدے کے لیے جنہیں کے ان کا جسم ملے گا ان کے لیے دا سیٹ واس بیٹری آپ ریکارڈنگ کرنی تھی وہ سیٹ بیٹری سے چلنے والے تھا پتلی پتلی تاریں تھیں اور یہ تار دانڈ مطلب یہاں پر ثابت ہوئی ہم سیٹ اچانہ کی یہ تو ہے وہ رسی یا یہ تو ہے وہ دھاگا جو کہ پانی تک پہنچنے کے لیے استعمال کر لی دھاگے جو بیچ میں ریشے ہوتے پتلی تھی لیٹل تھکر دین دا ہیمان ہیر وہ انسانی بال سے تھوڑی سی موٹی تھی بٹ it was about 305 میٹر لانگ یہ کوئی وائر جو تھی 305 میٹر لانگ لمبی تھی بی پوٹنگ سیول سٹرینڈ تگیدر اس کے جو ہے جو سٹرینڈ ہے نا یعنی دھاگے کے جو بیچ میں ریشے ہوتے ہیں ریشوں کو کہتے ہیں سٹرینڈ ٹھیکی نا ان کو کہتا کہ ملا کے اس کو بار بار دھوگنی دوری تیری کر کے جو تار کو کہتا ہے سٹرینڈ سٹرینڈ ساتھ جو ریشے تار کے بہت بہت محنس سے محنس سے پینفلی کہتا ہے کہ یہ جو ہیں ان کو بل دے کے آپس میں وہ اس نے رسی بنائی جسٹ ریچ کمفرٹیبلی تو دا واتر لیول اور وہ بلکل آسانی سے پانی کی سطہ تک پہنچ گئی in دا ویل میں دا لیکوڈ برات ہم in the ٹی پاڈ واس نوٹ پرٹیکولی انوائٹنگ جو پانی اس چینک سے پاہر آیا تو وہ جو بلکل بھی انوائٹنگ نہیں تھا بلکل بھی ٹیمٹنگ یعنی خوچگوار کے سام کا بے زائقہ تھا وہ پلیزنگ نہیں تھا ٹھیک نا ایسا لگتا تھا جیسے یہ گارے کا آمیزہ ہو اور گندک سلفر ہوتے گندک اور یہ پانی اس کو پیاس سے ملنے سے بچا سکتا تھا پوری صبح جو ہے وہ کرتا رہا ایک ایک بھر کے چینک پانی کی کٹھا کرتا رہا اور وہ اس قابل ہوا کہ اس نے تیئیس لٹر پانی کٹھا کر لیا اور پھر وہ تیئیس لٹر پانی لے کٹھڑی تک گیا اگلی شام کو جیسی وہ کٹھڑی کے باہر بیٹھا تھا سٹیرنگ اور گھو رہا تھا ہاف کانشیس لی جو ہے تقریبا آدھا بھیوش تھا وہ ایڈ تا ہرائزن اوف کی طرف دیکھ رہا تھی نوٹسٹ اس نے دیکھا ایک ہلکا سار ریت کا طفان بلوئنگ ویگلی ٹھیک نا اور وہ آ رہا تھا غیر واضح انداز میں بلو کا مطلب چلتے ہوئے آ رہا تھا ویگلی غیر واضح انداز میں ان ہی دیریکشن اسی کی طرف could it be the dust raised by a car کیا یہ وہ مٹی تھی جو ایک car رہی تھی there was too much of it لیکن یہ تو زیادہ تھی car سے زیادہ تھی there was indeed too much dust to be raised by small g اور یہ اتھنی مٹی بچانے والی ریسکیو بچانے والی party تھی تاہم two big desert patrol cars came roaring up دو بڑی بڑی سہرائی گشتی دستے کی کاریں جو تھیں وہ شور مچاتے ہوئے وہاں آئیں to the borch اس کی کوٹھڑی کی طرف and he reluctant and death یہ death ہے death نہیں death اور جو موت تھی reluctantly نہ چاہتے ہوئے بھی departed رخصت ہو گئی set off ہو گئی claude blagganan and a friend arrived claude blagganan اور ایک دوست وہاں پر آگے تھے few hours later in the jeep کہتے کہ اس کے بعد چند گھنٹے بعد جیب میں اس کا professor بھی آگیا what had happened was that they had missed meeting christopher during کہتا کیوں وہ نہیں مل پائے تھے کیونکہ جو انہوں نے unfortunate بد قسمتی سے دو دن کا debtor کیا تھا diversion bypass ڈائیور debtor کیا ہوتا ہے diversion یا bypass یعنی متبادل جو ہے راستہ round about way اسے میں آپ diversion بھی کہہ سکتے ہیں bypass بھی کہہ ہے وہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو miss کھ لیا مل نہیں پائے they had later been mis directed بعد میں ان کو غلط اطلاع دے دی lead a native نے ایک مقام مشین دینے who thought جس نے سوچا christopher had returned to agadis جس نے یہ سوچ لیا christopher جو ہے agadis پہنچ گیا ہوگا پہنچ 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 بلاغرنن ریلائزد بلاغرنن نے اس وقت محسوس کیا that christopher must have missed them کہ christopher جو ہے یقیناً اس کو انہوں نے miss کر دیا on the way on the mad on the way and that he was probably waiting at in abangrent اور اس نے سوچا کہ شاید وہ in abangrent میں اس کا انتظار کر رہا ہوگا short of food اور اس کے پاس کھانے کی کمی ہوگی he very sensibly اس نے بہت سمجھداری سے sensibly سمجھداری سے got touch off with the desert petrol اس نے سہرائی دستے کو اپنے ساتھ لیا گشتی دستے کو اپنے ساتھ لیا چار جو اگڈیس سے نورت کی طرف desert کو cross کرتے ہوئے ٹرک جائیں and in particular to visit abangrent اور وہ ٹرک خاص طور پہ in abangrent کا visit ضرور کریں his foresight کہتا ہے کہ اس کی سمجھداری بصیرت پروفیسر کی پروڈنس اس کی فار سائٹڈنیس پروفیسر کی سیوڈ کرسٹوفر اس لائف اس نے کرسٹوفر کی زندگی بچا لی and enabled the hitch hiking journey across the sahara اور اسے اس قابل کر دیا کہ وہ مکمل کر لے اپنا lift لے کے چلنے والا سفر to the end اس کا خاتمہ کر لیں and return to the hogger region اور hogger region جو ہے hogger کے علاقے میں واپس آجائے instead of sandy grave بجائے کہ وہ ایک ریت کی قبر میں جو ہے نا وہ پڑا ہو in the heart of the desert شہرا کے درمیان میں وہ اس قابل ہو سکا پروفیسر کی سمجداری کی وجہ سے کہ وہ واپس آسکے جی سٹوڈنٹس یہ کافی لمبا چیکٹر ہے ہم نے الحمدلللہ اسے ختم کیا ہے اور most of the synonyms اس پہ آپ کو نشان لگا دی ہیں اور باقی synonyms ہیں ادھر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے بورڈ کے پیپرز کے حوالے سے تو اس طرح آپ کی synonyms کے حوالے سے بھی تیاری ہوگی سارا آپ کو explain بھی کر دیا گیا ٹھیک ہے نا تو یہی تک میں آپ کے لئے کر سکتا تھا باقی آپ کا کام ہے ٹھیک ہے جی i wish everybody best of luck میری طرف سے سب کو اللہ حافظ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی